اور ابھیما کورے گاؤں معاملے میں آروپی رونا ویلسل نے بومبی ہائی کوٹ میں یاچکا دار کر دو ہزار اٹھارہ میں اس کے خلاف درش و معاملے کو رد کرنے کی مانگ کی ہے ویلسل کے وکیل نے ایک امریکیہ ڈیجٹل فرم کی رپورٹ عدالت میں جمع کی ہے جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ویلسل کا جو لاب ٹاپ تھا سال دو ہزار سولہ میں ہیک کر لیا گیا تھا اور کل بائیس مہینوں کے دوران اس کے اندر دس غلط چھٹھیاں غلط طریقے سے ڈالی گئیں چھٹھیاں غلط طریقے سے ڈالی گئیں اس رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ مالویر اٹیک صرف رونا ویلسل کے لاب ٹاپ پر ہی نہیں بلکہ اس معاملے کے دوسرے آروپیوں کے لاب ٹاپ کے ساتھ بھی کیا گیا یاد رہے کہ پونے پولس نے ان چھٹھیوں کو ہی عدالت میں سبوت کے طور پر پیش کیا تھا اور پی اموڈی کی ہتیا کی ساجش کا آروپ لگایا تھا تو بھیما کوری گاؤں میں یہ نئی اپ ڈیٹ آپ کو بتائیں دوسری طرف آرسنل کی رپورٹ پر بات کرتے ہوئے ویلسل کے وکیل نے کہا ہے چونکہ ویلسل کے لاب ٹاپ میں ساجش کے طور پر وہ چھٹھیاں ڈالی گئی تھیں اس وجہ سے ویلسل کے خلاب درج ایف آئی آر رد ہونی چاہیے انہوں نے آگے کہ دو سال کے دوران سبوتوں کو نقصان پہنچایا گیا موسیقی رونہ ویلسون کے لئے ان 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 کے لئے اپنے کی مصر میں بھی اپنے کی کاملی پر پر تکریہ دیتے ہوئے کہ اس نے ڈیجیٹل ریپورٹ کی آدھار پر پہلے ہی چارج شیٹ داخل کر دی ہے ایجنسی کا کہنا ہے کہ اس نے مالویئر اٹیک جیسی بات کہیں نہیں پائی اور اس کا نئے ثبوتوں پر جاج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کے علامہ آپ کو بتا دے کہ مہاراش کے پور مکھی منتری دیویندر فرنویس نے کہا کہ آروپوں کے خلاف ٹھوس ثبوت ہیں تب ہی انہیں عدالت سے رہت نہیں ملی ہے آپ کو بتا دے کہ فرنویس کے کارکال میں یہ معاملہ درش کیا گیا تھا نکشلز کا سوال ہے اس میں کلنچنگ ایویڈنس ہے اور اسی لیے دو بار سربوچ نیالے تک کیس جانے کے باوجود سربوچ نیالے نے اس کے اوپر ان کو کوئی بھی ریلیف نہیں دیا اور اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ چوکی کیس چل رہی ہے اس سے ادھر میں نے کہنا ٹھیک نہیں ہے اور چلے اس معاملے پر اور زیادہ جانکاری دینے کے لیے ہمارے سیوگی سانتیا گورا اس وقت ہمارے ساتھ جنے جی سانتیا اور کیا تازہ اپڈیٹ ہے وہ بھی بتائی دیکھیں شویطہ پورے معاملے کی شروعات کل ایک بار پھر سے تب ہوئی جب رونہ ویلسن کے وکیل پکش نے یاچکا بومبے ہائی کوٹ میں ڈائر کی جس میں اس پورے کیس کو ان کے خلاف خارج کرنے کی مانگ کی اب اس یاچکا کا آدھار بنایا گیا آرسنل کنسلٹنگ کی ایک فورنسک آڈٹ ریپورٹ کو جس میں کی آرسنل کمپنی نے جس سے اپروچ کیا گیا تھا رونہ ویلسن کے وکیلوں دوارا یہ پایا کہ پچھلے کی قریب 22 مہینوں میں یعنی کی جون 2016 سے لے کر کے اپریل 2018 تک نہ صرف رونہ ویلسن کے کمپیٹر کو ہیک کیا گیا بلکہ قریب 10 چٹھیاں 10 ڈاکیومنٹس ان کے کمپیٹر میں پلانٹ کیے گئے اب شویتا یہ وہی دس چٹھیاں ہیں ان کو بار بار نہ صرف کونے پولیس جب پہلے ان کے پاس یہ کیس تھا بلکہ بعد میں این آئیے نے بھی بار بار آدھار بنایا اور نہ صرف آدھار بنایا بلکہ سب سے اہم سبوت بتایا ان دس چٹھیوں میں شویتا جانت ایجنسیوں کے مطابق نہ صرف رونہ ویلسن بلکہ ان سے جڑے ہوئے باقی سبھی آروکیوں نے کئی ساری ساجشیں رچی تھی دیش میں سرکار گرانے کیلئے اور اس میں سب سے بڑی شاجشتی پردان منصری نریندر موڈی کا اساسینیشن ان کا قتل اور ان چٹھیوں کو سائٹ کرتے ہوئے کورٹ میں بار بار یہ کہا گیا تھا کہ یہ آروکی راجیب گاندی کے ہاتھیا کانٹ کے ہی ترش پر پردان منصری نریندر موڈی کی ہاتھیا کی بھی ساجش کر رہے تھے تو یہ دس چٹھیاں بار بار مہتوکن بتائی جارہے ہیں کہ جانچ ایجنسیوں کے بطابق اور اب آرسنل کی یہ رپورٹ کی نا کی ان چٹھیوں پر ہی سوال پیدا کر رہی ہے پتہ اس پہ دوسری ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جانچ ایجنسیوں کی رپورٹ نے یہ بھی پایا ہے کہ نہ صرف رونہ ویلسن کی کمپیوٹر کے ساتھ شہرچار ہوئی اور سبوت پلانٹ کیے گئے بلکہ ان کے علاوہ بھی یلگار پریشت ماملے میں جو آروکی ہیں ان کے کمپیوٹر کے ساتھ بھی یہی پرکریا کی گئی اور نہ صرف یہ بلکہ پچھلے چار سالوں کے یہ ملویڈ ساپویر existence میں ہے اور ہندوستان کے کئی اور بڑے ہائی پروفائل کیسے میں بھی اسی طرح کی ہیکنگ سے چار سالتے جاری ہیں سانتھی آپ کا بہت بہت شکریہ